اسلام علیکم آجم بلاد سید فروم کمفرٹ ارینہ یوٹیپ چینل ویورز اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بنایا تھا ایک عدد جاوا سرولٹ اور اس کو ران کیا تھا اپنے کروم براؤزر میں آج کس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے دو عدد پیرامیٹرز لے کر اس کو اپنے سرولٹ کو بیچتے ہیں اور پھر اپنے سرولٹ سے ایک ریسپونس حاصل کر کے اس کو اپنے ویب پیج کے اوپر شو کرواتے ہیں تو اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھئے گا اس کا لنک اسی ویڈیو کے نیجے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس کے بعد پھر آج کی یہ ویڈیو کنٹینیو کیجئے گا تو ہم آ جاتے ہیں یہاں پر دیس پی سی میں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے سی یہاں پر آ جاتے ہیں ہم پروگرام فائلز کے اندر یہاں پر ہے اپاچی سوفٹر فانڈیشن ٹومکیٹ 9.0 تو ویب ایپس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بنایا تھا یہ والا فولڈر می ایپس اور اس می ایپ کے اندر ہم نے اپنا یہ والا انڈیکس پیج رکھ دیا تھا اس کا کوڑ میں یہاں پر آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں یہ ہمیں ایک میسی دیتا ہے ہیلو کمفرٹ ارینہ اس کو دوبارہ سے یہاں پر رن کر لیتے ہیں اسی طرح سے لکھیں گے لوکل ہوسٹ کولن ایٹی ایٹی فورورڈ سلیش اور اپنے جو فولڈر ہے اس کا نام لکھیں گے تو یہ ہمارا جو انڈیکس ڈوٹ ایٹی ایمل ہے اس فولڈر کے اندر وہ یہاں پر چل گئی ہے اب ہم اسی انڈیکس کو تھوڑا سا چینج کریں گے یہاں پر دو ادھر ٹیکس بوکس اور ایک بٹن لیتے ہیں ان کے اندر پیرامیٹر ڈال کر اپنے سرولٹ کو بھیجتے ہیں تو آئیے اسی انڈیکس کو چینج کر لیتے ہیں یہاں پر اسی ایچ ون کے نیچے میں ایک کوڈ پیسٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا اتنا کوڈ میں نے پیسٹ کیا ہے یہ ایک ایچ ٹی ایمل کا فورم ہے اس کا میتھرڈ ہے گیٹ اور اس کا جو ایکشن ہے وہ یہ ہے یعنی کہ جب سب میٹ بٹن ہم پریس کریں گے تو یہ اس یو آرل کو جا کے ہٹ کرے گا اور یہ فورم کا نیم ہے مائی فورم یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک سیمپل لیبل ہے یہاں پر ایک انپوٹ فیلڈ ہے جس کا نیم رکھا ہے ہم نے فرسٹ نیم اور ایک اور انپوٹ بوکس ہے اس کا جو نیم ہے وہ ہے سب نیم اور یہاں پر ایک بٹن ہے ہمارے پاس جس میں آ جائے گا ہمارا سب میٹ تو یہ فورم ہے چھوٹا سا اس کو میں نے یہاں پر اس طرح سے کنٹرول ایسے سیف کیا ہے اس کا جو آوٹپوٹ آئے گا وہ یہاں پر اس کو ریفرش کر کے دیکھ لیجئے یہ اس طرح کا آ جائے گا تو یہاں پر یہ جو ہیلو کمفرٹ ارینا ہے اس کو ہم کار دیتے ہیں پلیز فیل دس فورم سیف کیا ہے اس کو ہم نے ریفرش کیا ہے تو یہ اس طرح سے ایک ہمارا چھوٹا سا فورم یہاں پر بن گیا ہے اب ہم نے اسی طرح سے ایک سرولٹ کی فائل بنانی ہے اس کے اندر کوڑ لکھنا ہے تو چلتے ہیں واپس آ جاتے ہیں یہاں پر یہ میرے پاس ایک ہے نیو فولڈر اور یہاں پر ہم نے یہ والی ایک فائل بنائی ہے جاوا کی اس کا کوڑ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے اوپر تین پیکجز ہیں یہ ہماری کلاس ہے اور اس کو ہم نے ایکسٹینٹ کیا ہے ھٹی ٹی پی سرولٹ سے اور اس کے اندر ہم نے یہ والا کوڑ لکھا ہے یہ دو عدد ہم نے سٹرنگز لے لی ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے ر ای کیو یہ جو ہمارا یہاں پر بن رہا ہے ر ای کیو اس کو ہم نے یوز کیا ہے ڈوٹ گیٹ پیرامیٹر کیا ہے فرسٹ نیم جو ہم نے اپنے ایچ ٹی ایمل فائل میں اپنے ٹیکسٹ بوکس کا نام رکھا تھا وہ یہاں پر آ جائے گا اس والی سٹرنگ کے اندر اور یہاں پر جو ہمارا دوسرا ٹیکسٹ بوکس ہوگا سر نیم وہ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ریکویسٹ ڈوٹ گیٹ پیرامیٹر اور جو سر نیم وارا ٹیکسٹ بوکس ہے اس کے اندر جو بھی لکھا ہوگا وہ ہمارے اس والے ایس این ویریابل میں آ جائے گا اس کے بعد یہ اس طرح سے ہے ایک پرنٹ رائٹر لیا ہے یہ آر ای ایس جو ہے وہ یہ ریسپونس ہے http ریسپونس اس کا اوبجیکٹ ہے اس کا ہم نے کال کیا ہے گیٹ رائٹر اور یہاں پر یہ جو ہمارا یہ چیز بنی تھی آؤٹ اس کو ہم نے یوز کر کے آؤٹ ڈوٹ پرنٹ لائن ہیلو ہم نے اپینڈ کر دیا ہے اپنی طرف سے ایف این یعنی کہ پہلے ٹیکس بوکس کی ویلیو وہ یہاں پر لگ جائے گی اور دوسرے ٹیکس بوکس کی ویلیو یہاں پر لگ جائے گی اور اس طرح سے یہ کلوز ہو جائے گا اس کو ہم نے اس طرح سے سیو کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کمپائل کرنا ہے یہاں پر ہی ہم شفٹ دبا کے اپنے ماؤسے میں رائٹ کلک کر رہا ہوں اوپن کمانڈ ونڈو ہیئر یہاں پر ہم اپنی اس والی فائل کو کمپائل کرواتے ہیں جاوا سی کے کے ڈوٹ جاوا تو یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ اس طرح یہاں پر یہ ہمارے پاس جو کلاس ہے کمپائل ہو کے اس کو ہم ویو دوسرا کرتے ہیں یہ ہماری جو فائلہ یہاں پر آ چکی ہے اب ہم نے اس والی فائل کو یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کر کے ہم نے آ جانا ہے اسی طرح سے سی کے اندر اپنی جہاں پر ہمارا ٹوم کی اٹ چاہ رہا ہے یہاں پر یہاں پر اور اپنی ویب ایپس کے اندر اپنے فولڈر میں جو کہ مائی ایپ مائی ایپ کے اندر ویب ہائیفن اس کے اندر آ جانا ہے یہ کلاسز کا فولڈر ہم نے یہاں پر کھول لینا ہے اور یہاں پر ہم نے اس طرح سے رائٹ کلک کر کے اپنی kk.class کو یہاں پر پیسٹ کروا کے یہاں پر لے آنا ہے اتنا کام کرنے کے بعد ہم نے آ جانا ہے واپس آ جانا ہے اپنی اس ویب ایگز ایمل کے اندر اس کو کھول لینا ہے اور یہاں پر اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا ee کی جگہ پر کریں گے kk اور یہی کام ہم کریں گے یہ تھوڑا سا نیچے آ کے servlet mapping کے اندر یہ ہمارے پاس یہ mapping موجود تھی ہم نے جو ee کے لیے بنائی تھی اب ہم اس کو بنا لیں گے یہاں پر kk اس طرح سے اور یہاں پر بھی اس کو ہم kk کر کے اس کو ہم یہاں پر آ کے فائل کے اندر save کر دیں گے اب ہمارا یہ سارا step مکمل ہوا اب ہم نے کرنا ہے اس کو test آ جائیں گے یہاں پر اب ہم نے اس کو ایک بار refresh کر لیا ہے first name لکھ دیتے ہیں یہاں پر بلال second name میں لکھ دیتا ہوں میں side تو یہ کام کرنے کے بعد میں نے submit کا بٹن دبایا ہے تو اب دیکھئے یہاں پر ہمارا یہ والا url ہٹ ہوا ہے اور یہاں پر چونکہ ہم نے method کو get رکھا تھا تو اس طرح سے یہ پہلا parameter اور یہ دوسرا parameter url کے ذریعے سے یہاں پر ہٹ ہوا servlet کے اندر گیا servlet نے یہاں پر hello append کیا اور ہمارا first name اور ہمارا surname اس طرح سے response کے ذریعے سے یہاں پر ہمارے پیج پر شو کروا دیا تو ویورز امید ہے آپ کو آج کے ویڈو پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ کو سیکھنے کے لئے کچھ نہ کچھ نہ ضرور ملا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل comfort arena کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا it is بلاد سعید signing off اللہ حافظ اللہ حافظ